موسیقی بد نو اکتوبر سال دوہزار انیس کے ریڈیو زرنبیش کے اردو نشریات کے ساتھ میں ہوں ہوں میرا بلوچ موسیقی اس وقت مشرقی مقبوضہ بلوچستان میں صبح کے ساتھ بج رہے ہیں آپ کو بتاتا چلیں کہ آپ ریڈیو زرنبیش کے علاوہ زرنبیش بروڈکاسٹنگ کارپوریشن کے تمام پیشکش ہمارے ویب سائٹ www.zrnbish.com ہماری فیس بوک پیچ اور ہماری یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں سبسکرائب کرنا مت بھولیں آج خبریں پیش کر رہی ہیں سارین بلوچ آئیں سارین بلوچ سے خبریں سنتے ہیں بلوچستان کی زلے نوشکی سے تعلق رکھنے والے نوجوان کے جبری گمشدگی کو ایک سال کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے لیکن تاحال ان کے لوحکین کو ان کے مطالق کسی قسم کی معلومات نہیں مل سکی ہے دی بلوچستان پوسٹ نمائندہ نوشکی کے مطابق نوشکی کے نواحی علاقی کیشنگی سے تعلق رکھنے والا طالب علم زکریہ مینگل کی گمشدگی کو ایک سال کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے زکریہ مینگل طالب علم ہونے کے علاوہ نوشکی شہر میں انگلیش لینگویج اکیڈمی میں بطور استاد خدمات سر انجام دے رہے تھے جنہیں 28 ستمبر 2018 کو کوئٹا سے پاکستانی فورسز اور خفیہ داروں کے حلقاروں نے حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تھا جبری طور پر لاپتہ انسان حقوق کی کارکن راشد حسین بلوچ کی والدہ نے نیشنل کمیشن براہ انسان حقوق کی صوبائی کارڈینیٹر شمزی ساتکزی سے ملاقات کی دوران ملاقات بیٹے کی بازیابی میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی اور کیس کی تفصیلات بھی جمع کرائے کوئٹا پریس کلپ کی سامنے وائز فار بلوچ میسنگ پرسنز کی جانب سے احتجاج کو 3727 دن مکمل ہو گئے یوب سے دلاور خانہ چکزین نور محمد کاکڑ اور دیگر نے کیمپ کا دورہ کر کے لاپتہ افراد کے لوائکین سے اظہاری اقجیتی کی وائز فار بلوچ میسنگ پرسنز کی وائز چیئرمین ماما قدیر بلوچ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج بلوچستان میں اپنی ماں و بہنوں کی انتہائی پرجوش اور عمل کردار کو دیکھ کر یقیناً مند دو بالا ہو جاتا ہے کہ بلوچ ماں اپنے گوشہ جگر کے بازیابی کے لیے راستے میں پتر کو ٹھوکر ماریں گے پاکستان کی ظلم ستم خونی آپریشنوں کی حقائق میڈیا بلیک آؤٹ کے باعث سامنے نہیں آتی ہے بلوچستان میں بکری ہوئی آبادیوں پر تباکن بمباری کی گئی فرزندوں کا لہو بہایا گیا خواتیں کو اپنی مٹے پر ننگے سر ہونا پڑا دشمن تو غیر ہے لیکن بلوچ ماں بہن بیٹی کو گیدر کی کھال میں اس بلوچ کے ہاتھ اپنی عزت کو تارتار کرتے ہوئے دیکھ کر ضرور حیرانگی ہوئی جو چند پیسوں کی خاطر آج اپنی ماں کی عزت تارتار کرنے میں پاکستان کے لیے ڈیتھ سکوارڈ اور دلالی کا کام کر رہا ہے لیکن اس ماں بہن بیٹی کے لیے اب وہ بلوچ نہیں رہا بلکہ ریاست کا ایجنٹ ہے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے مرکزی ترجمان نے جاری کردہ بیان میں بولان میڈیکل یونیسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ہاسٹل میں طلبہ و طالبات کو یونیسٹی وائس چانسلر کی ایمہ پر بلوچ اور دیگر فورسز کے ذریعے آئے روز تنگ کرنے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یونیسٹی انتظامیہ ایک منظم پالیسی کے تحت بلوچ طلبہ و طالبات کو یونیسٹی میں مختلف طریقوں سے تنگ کر رہی ہے اب پولیس کی جانب سے طاقت کا استعمال روز کا معمول بن چکا ہے اور برائے نام الارٹمنٹ کے نام پر شروع ہونے والا ڈراما اب طلبہ و طالبات کو ادارے سے بے دخل کرنے کی سازش میں تبدیل ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ یونیسٹی انتظامیہ برائے راست بلوچ دشمن اقدامات کا حصہ بن کر یونیسٹی کے وائس چانسلر بجائے ایک استاد کے ایک بلوچ دشمن کارندے کا کردار ادا کر رہے ہیں یہی پالیسی داخلوں میں بھی روان رکھی گئی تاکہ بلوچ طلبہ کی نشستوں پر غیر بلوچوں کو نوازہ جا سکے بلوچ ڈاکٹرز فورم نے اپنے ایک مضمتی بیان میں کہا ہے کہ بی یو ایم ایچ ایس میں طلبہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے تعلیم کے حصول کیلئے آتے ہیں لیکن کل بروز پیر یونیسٹی انتظامیہ اور اسسسٹنٹ کمیشنر کوئٹر کی جانب سے گرلز ہسٹل پر دھاوہ بولا گیا طلبہ کے ساتھ گلم گلوچ اور بدسلوکی کی گئی اور ان کا سامان ہسٹل سے باہر پھینک دیا گیا جس کی بی ڈی ایف برپور مضمت کرتی ہے موجود آواز چانسلر نے ادارے کی تباہی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے بی ڈی ایف منسٹر ہیلتھ اور سیکریٹری ہیلتھ سے اپیل کرتی ہے کہ وہ انتظامیہ کسنا اہلی کا نوٹس لے اور اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نکالے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے مرکزی چیر میں نظیر بلوچ نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے مختلف تعلیمی اداروں میں طلبہ کی آواز کو دبانے شعور سرگرمیوں پر قدغن اور سیاسی تربیت کا عمل روکنے کے لیے سازشوں کا نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع کیا گیا ہے تعلیمی اداروں میں سربراہوں کی تائناتی بجائے میرٹ استاد اور شاگرت کے درمیان مصبت سوچ کو پروان چڑھانے کے صرف بلوچ دشمن اور سیاسی جوہت کو کمزور کرنے کے ہر بوں میں شراکتداری کے بنیاد پر ہو رہی ہے بولان میڈیکل یونیورسٹی آف ہیل سائنسز میں سینئر سادز اکرام کو صرف بلوچ ہونے کے بنیاد پر نظر انداز کر کے لسانی بنیاد پر وائس چانسلر کی تائناتی کی گئی انہوں نے کہا کہ موجود وائس چانسلر کی جب سے تائناتی ہوئی ہے بلوچ دشمن سازشوں کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا ہے ڈویجنل میرٹ پر ہونے والی نشستوں کو اوپن میرٹ میں تبدیل کی گئی کالج میں انتظامی معاملات میں کرپشن کا نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا ہے اور اب ہاسٹل الارٹمنٹ کی آڑ میں طلبہ و طالبات کے خلاف طاقت کے استعمال کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے تاکہ طلبہ و طالبات کو خوف زدہ کر کے سیاسی شعور اور تربیتی عمل کو روکا جا سکی آوران کے علاقے مال ارکان میں مسلح فراد نے پاکستانی فورسز کی گاڑی پر فائرنگ کی ہے ذرائع کے مطابق فائرنگ کے تبادلے کے بعد حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں تاہم فورسز کی گاڑی پر فائرنگ سے کسی قسم کی جانی نقصان کے مصدقت لا موصول نہیں ہوئی ہے واضح رہے کہ مسکر علاقے میں آئیروز پاکستانی فورسز پر حملے ہوتے رہتے ہیں جن کے ذمہ داری بلوچ مسلح تنظیموں کی جانب سے قبول کی جاتے ہیں پنجگور گچک میں نامالو مسلح فراد کی فائرنگ سے ایک شخص جام بحق جبکہ ایک زخمی ہوا ہے لیویز کے مطابق نامالو مسلح فراد کی فائرنگ سے رحیم بخش نامی شخص جام بحق جبکہ نظام نامی شخص زخمی ہوا ہے سینٹرل جیل گردانی میں لیڈی جیل وارڈن زویا کو پرسرار طور پر قتل کر دیا گیا پولیس حکام کے مطابق جیل میں تین غیر ملکی روسی خواتین قیدیوں نے مبیانہ طور پر وارڈن زویا کو تشدد کا نشانہ بنایا اور گلے میں رسی ڈال کر قتل کر دیا جیل انتظامیہ نے گردانی پولیس کو اطلاع دی جس کے بعد لاش رورل ہیلتھ سینٹر شیخ آباد منتقل کر دی گئی نیشنل پارٹی کی مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ نیشنل پارٹی کو مارد الزام ٹہرانے سے بہتر ہے اختر منگل اپنے کارکنوں کی قاتلوں کو تلاش کرے بلوچ اور پشتون دشمنے پر محمود خانہ چگزے اور سردار اختر منگل دونوں رہنماوں نے بہت سیاست کی ہے وقت کا تقاضی ہے کہ دونوں رہنما حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلوچ اور پشتون عوام کو گمراہ کرنے کی بجائے کارکنوں کی سیاسی تربیت کریں اور جناب منگل صاحب اپنے کارکنوں کی قاتلوں کا سراغ لگائیں بیان میں کہا گیا کہ یہ بات بلوچستان اور پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی دور میں حکومت میں امن و امان کا سلسلہ بہتر ہوا جس کا برائے راست فائدہ اگر کسی کو ملا تو وہ خود اختر منگل ہے نیشنل پارٹی اور پشتون خواہ کی حکومت سے قبل وہ خود ساخت جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے اور اتنی بھی حمد موصوف کو نہیں تھی کہ اپنے رہنماوں کی شہادت کے بعد ان کی تازیت کرتے یہ کریڈٹ بھی نیشنل پارٹی کی حکومت کو جاتا ہے کہ اپنے دور میں حالات کو بہتر کیا اور موصوف تازیت کرنے اور جلسہ جلوس کرنے بلوچستان آئے بیان میں کہا گیا کہ محمود خانہ چکزئی کا بیان مزہ کا خیز ہے اچکزئی کو مسئلہ بلوچستان عوام سے نہیں ہونا چاہیے بلوچ اور پشتون عوام کے درمیان ایک تاریخی ہم آہنگی موجود ہے ہمیں اپنے ورکروں کو خوش بلکل کرنا چاہیے لیکن قوموں کے درمیان نفاق پیدا کر کے نہیں بلکہ حقیقت پسندی کے ساتھ مسخ کیے بغیر تاریخ کو بیان کرنا چاہیے بلوچستان کے علاقے دکی میں زلی اسسٹنٹ کمیشنر کی تاجر برادری پر مبیانہ تشدد کے خلاف منگل کو مکمل شیٹر ڈاؤن ہرتال رہی ہرتال کے باعث تمام کاروباری مراکز بند رہے اور آل پارٹیز کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا جبکہ وقلہ نے عدالتوں کا بائی کٹ کیا دکی میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے دکی بازار میں مکمل شیٹر ڈاؤن ہرتال کی گئی جس کے باعث شہر میں ہر قسم کی کاروباری مراکز بند اور نظام زندگی ماتل رہی مظاہرین پر تشدد اور لیویز حکام کی جانب سے ہوای فائرنگ کا یہ واقعہ پیر کو پیش آیا تھا صبح وزیر داخلہ زیالانگو نے بی بی سی کو بتایا کہ انہوں نے اس واقعے کے بارے میں ڈپٹی کمیشنر سے ریپورٹ طلب کی ہے ارتال اور احتجاج کرنے والے افراد کی جانب سے فائرنگ کے واقعے کی عدالتی تحقیقات اور ڈپٹی اور اسسٹنٹ کمیشنر کی تبادلی کا مطالبہ کیا گیا کوئٹا سمیت بلوچستان بھر کی تمام سرکاری تعلیمی اداروں میں موبائل فون استعمال کرنے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے ذرائع کے مطابق کوئٹا سمیت بلوچستان بھر میں سرکاری تعلیمی اداروں میں تعلیمی میار کو بہتر کرنے کے لیے موبائل فون استعمال کرنے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن افسر کوئٹا نے بتایا کہ کوئٹا کی سرکاری سکولوں میں موبائل فون استعمال کرنے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے علاوہ آزے کلاس روم میں میز اور کرسی رکھنے کی بھی ممانعت ہوگی القائدہ ہندوستان کا امیر افغان سپیشل فورس اور امریکہ کی مشترکہ چھاپے میں مارا گیا ہے دی بلوچستان پوسٹ کو بہت سوک ذرائع سے ملنے والی اطلاع کے مطابق افغانستان کے جنوبی صوبے ہیلمنٹ کے ظلے موسیٰ کلا میں 23 ستمبر کی رات ایک چھاپے میں القائدہ کا ہندوستان کے لیے امیر آسم عمر مارا گیا آسم عمر پاکستانی شہری تھی اور انہیں القائدہ نے ہندوستان کے لیے امیر منتخب کیا تھا واضح رہے کہ 23 ستمبر کی رات موسیٰ کلا میں افغان سپیشل فورس زیرو تری برگیٹ نے امریکہ کی فضائی کمک کے ساتھ ایک چھاپا مارا تھا دورانی چھاپا افغان طالبان نے القائدہ رہنما کو بچانے کے لیے افغان سپیشل فورس پر حملہ کیا جس کے بعد جنگی ہیلیکپٹروں نے مذکورہ علاقے میں شیلنگ شروع کی جس کے نتیجے میں قریب واقع ایک گھر بھی شیلنگ کی زد میں آیا جس میں خواتیوں بچوں سمیت 14 افراد جام بھگ ہوئے تھے تاہم آسم عمر کے مارے جانے کی تصدیق سرکاری سطح پر بعض عابطہ طور پر نہیں ہوا ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گو تیرس نے خبردار کیا ہے کہ عالمی ادارے کو 23 کروڑ ڈالر کے مالیاتی خساری کا سامنا ہے جس کی وجہ سے اکتوبر کی اواخر تک اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا اقوام متحدہ سیکریٹریٹ کے 27 ہزار ملازمین کو لکھے گئے مراصلے میں کہا گیا کہ ملازمین کی تنخواہوں اور ضروری ادائیگی یقینی بنانے کے لیے اضافی خلاقوں پر کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاہم مراصلے میں اقدامات سے متعلق واضح طور پر کچھ نہیں کہا گیا انتونیو گو تیرس نے کہا کہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک کی جانب سے 2019 بجٹ آپریشن کے لیے کل رکم میں سے 30 فیصد ادائیگی نہیں کی گئی اس زمن میں انہوں نے مزید بتایا کہ ادم ادائیگی کی باعث ستمبر کے آخر تک 30 کروڑ ڈالر کیش کی کمی کا سامنا رہا تاہم مالیاتی زخائر سے ادارے کی امور مکمل کیے جا رہے ہیں جو روہ ماہ تک ختم ہو جائیں گے امریکانی چین کی صوبہ سنکیانگ میں ویغور مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی کے الزام میں 28 چینی اداروں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے اب یہ ادارے انٹی لسٹ کہلانے والے فہرست میں شامل کر دیے گئے ہیں اور یہ اب وفاقی حکومت کے منظوری کے بغیر امریکی کمپنیوں سے مسنوات نہیں خرید سکیں گے 28 اداروں میں سرکاری ادارے اور نگرانی کے آلات کی تیاری میں مہارت رکھنے والی ٹیکنالوجی کمپنیاں شامل ہیں ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ امریکہ نے چین اداروں پر تجارتی پابندی آئیت کی ہے اس سے پہلے مئی میں ٹرمپ انتظامیہ نے دنیا کی سب سے بڑی ٹیلکم کمپنیوں میں سے ایک واوے کو بھی اس کی منسنوہ کے حوالے سے سیکیورٹی خادشات پر انٹی لسٹ میں شامل کر دیا تھا امریکہ کے محکمہ تجارت کی ایک دستاویز کے مطابق یہ ادارے انسان حقوق کی خلاف ورزیوں اور استحصال میں ملاوث ہے انسان حقوق کی تنظیموں کا موقف ہے کہ بیجنگ اکثریتی طور پر مسلمان ویغور افراد کو حراستی کمپنیوں میں قید کر رہا ہے دوسری جانب چین انہیں انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے بنائے گئے ہنرمندوں کی تربیتی مراکز کہتا ہے محکمہ تجارت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ یہ اٹھائیس ادارے ویغور کازک اور دیگر مسلم افقلیتی گروہوں کے خلاف چین کی جبر وسی پیمانے پر غیر قانونی حراست اور جدید ٹیکنالوجی کی ذریعہ نگرانی کی مہم کا حصہ ہے سنکیانگ صوبی کا پبلک سیکیورٹی بیور دیگر انیس چھوٹے حکومتی اداروں کے ساتھ اس فیرست میں شامل ہے اس کے علاوہ ہیکوئین دہ ہوا ٹیکنالوجی اور میجوی ٹیکنالوجی ان آٹھ کمرشل گروپس میں سے ہیں جنہیں اس فیرست میں شامل کیا گیا ہے یہ تمام کمپنیاں چہرہ پہچاننے کی ٹیکنالوجی میں خصوصی مہارت رکھتی ہیں ایکوئین نگرانی کی آلات تیار کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے آج کی نشریات کا یہی پر اقتطام ہوتا ہے اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال رکھیں موسیقی